اسلام علیکم امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے عید مبارک رمضان کے نماز روزہ قبول ہوں آپ سب کے اور یہ کچھ گفٹ ہیں مریم کے جو عید سے پہلے بلکہ چاند راہ سے بھی ایک دن پہلے آئے تھے مریم کو گفٹ ملے تھے تو اس کی میرے پوٹیج بنائی ہے لیکن میں اپلوڈ نہیں کر سکی کہ بیچ میں ہم لوگ چلے گئے تھے اسلام اور پھر وہاں پہ عید کی اور پھر مریم بھی بیمار ہو گئی تھی تو اس وجہ سے کچھ اس قسم کے مصروفیات ہوئیں کہ وہاں بھی اپلوڈ نہیں کر پائیں تو یہ کلپس میں نے بنایا تھی مریم کو گفٹ ملے ہیں اور یہ جی میرے ہسپن کے کلیٹ نے مریم کے لیے کمیش شلوار بنوائی ہے وہ یہاں کے رہنے والے بھی نہیں ہیں لیکن مریم سے ایک دفر ملے تو ان کو اچھی لگی ہوگی پیاد ہی لگی ہوگی تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی مریم کے لیے ملہب میں ہماری بیٹی مریم کے لیے یہ چیزیں لیں جس میں کلپس ہیں یہ دکھیں یہ کلپس ہیں کتنے پیارے ہیر بینڈ ہے چھوڑیاں دی ہیں چھوڑیوں کے دو سیٹس دی ہیں لیکن ایک سیٹس جو ہے وہ تو مریم کو کافی چھوٹا ہے اور دوسرا بس برابر ہے یہ کانوں کے لیے دی ہیں ابھی مریم کے کانوں میں ہم نے سراخی نہیں کروایا تو اس وجہ سے وہ میں نے سنبھال لی ہے کون مہندی دی تھی جس کا استعمال میں نے کیا یہ دوسرے چھوڑیوں کا سیٹس ہے ماشاءاللہ بہت اچھے چیزیں سٹینٹ کی چیزیں تھی اور پڑے دل سے علا کے انہوں نے دیا یہ فروک دیا تھا مریم کو ایک ڈریس انہوں نے بنوایا تھا کمیز شلوایا کسی سے فروک ہی انہوں نے ریڈی مٹ لیا اور یہ ٹیل فروک ہے بہت ہی پیارا لگ رہا تھا ماشاءاللہ جب مریم نے پینا تھا کل اس نے پینا تھا تو وہ فوتش بھی میں نے بنائی انشاءاللہ جلد اپلوڈ کریں گے اور یہ جوتے بھی انہوں نے دیا لیکن انفورچنیٹلی مریم کو چھوٹے نکلے لیکن ہیں بہت پیارے ہیں ماشاءاللہ اللہ ان کو خوشیاں دے اور ان کو کامیابیاں دے اور یہ دارا سپیکے سے جی میرے ہزبن نے میرے لیے ایک سپرائز گفٹ آرر کیا تھا تو بات بھی مجھے پتہ چلا یہ اب میں اس کو انپیک کر رہی ہوں اور یہیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ ہزبن رائے دوسرے کو دیتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے دوسرے کی قدر ہو جاتا ہے یہ آیا دراز کی طرح سے یہ کافی پہلے انہوں نے آرڈر کر دیا تھا کیونکہ پھر میں کارنٹائن ہو گیا تھا اس وجہ سے یہ روٹ کیا تھا یہ چونکہ میں نے بلوگنگ سٹارٹ کی ان دنوں میں تو اس وجہ سے انہوں نے میرے لیے یہ سٹینڈ آرڈر کیا یہ ہے یہ چار پھٹ تک کھڑا ہو جاتا ہے چار پھٹ تک اوپر نیچے ہو جاتا ہے یہ سٹینڈ جو ہے اس کی بہترین چیز یہ ہے کہ یہ بلو ٹوٹ سٹینڈ ہے یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں اس کا یہ بلو ٹوٹ ہے اور یہ اب میں آن کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں تو اس میں خائدہ یہ ہوگا کہ اگر میں کوئی کوکنگ و لاغ منا رہی ہوں تو مجھے پیچھے جانے کی اور کیمرے کو ایجزت کرنے کی ضرورت نہیں یہ کیمرے سٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بس یہ میں نے لگایا اور بھوپیڈ ہوں اور یہ میرے کے ڈو پھر رہی ہیں اندر ماشاءاللہ سے اور اس کیلئے دعا کرنے کی یہ کوئی سٹینڈ کی طرف ہائیں اور یہ اب میں دوبارہ اسٹینڈ کی طرف آئیں اس کو میں نے لمبا کیا ہے لمبا چھوٹا ہو سکتا ہے اور پھر یہ میری کڈوں کے کچھ اور یہ دیکھیں میں نے اتنا لمبا کیا ہے اور میں نے خاص نماز پڑھ رہی تھی میرے ہزبن یہ کلپ بنا کے مجھے دکھا رہے تھے کہ دیکھو یہ اس طرح بن سکتا ہے یہ کجوریم انہیں کی طرف سے آئی تھی یہ جی مریم کی نانو نے دیا تھا یہ جب آیا تھا یہ کڑی مریم کی نانو نے دیا اس کو میری والدہ نے یہ دونوں ہاتھوں کے ہیں اور چاندی کے کڑے ہیں یہ ڈریس بھی ادھر پورا نظر نہیں آرہا لیکن یہ ڈریس بھی نانو نے دیا تھا یہ چھوٹی چھوٹی عید کی خوشیاں ہوتی ہیں میں جو بچوں کو بڑے دیتے ہیں اور بچے انجوائے کرتے ہیں عید کو تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کرنا تو بہت پہلے چاہیے تھا لیکن چونکہ یہ مصفیات اور وجوخات میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ میں بیمار ہو گئی تھی ابھی آج کچھ بہتر ہے لیکن اس کے لئے دعا کیجئے گا کہ یہ بلکل صحتیاب ہو جائے اور بلکل ٹھیک 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 ہو جائے اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بھی کافی بہتر ہے اور اس ہی دعا کے ساتھ کے آپ لوگوں کی عید آپ لوگوں کے سب دن عید کی طرح اچھے گزریں انشاءاللہ آمین یا رب العالمین اس چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ